ماہ محرم کی نو اور دس تارک کی فضلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے بس ہم صرف عبادت کر کے اس کے خواس اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ماہ محرم کی نو اور دس تارک کو ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ پیس کروں گا یہ نوافل نماز جو بھی ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس سخص کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور جس حجت کی نیت کی ہوگی تو وہ انشاءاللہ پوری ہوگی اور اس کے رزق میں اور اضافہ ہوگا اور گھر میں پورا سال خیرو برکت اور خسالی بنی رہے گی اور آج میں آپ کو ایک خاص نماز جو دس محرم آسورے کے دن ادا کرنی ہے وہ نماز بھی پیس کروں گا اب یہ نماز حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہادت سے پہلے ہر سال آسورے کے دن ادا کی ہے اس نماز کا عمل پیس کرنے والا ہوں یقین جانے اس نماز کا طریقہ آج تک یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو اس نماز کو جو بھی ادا کرے گا وہ سقس اپنی دنیا اور آخرت کو سوار لے گا اس نماز کے بعد اس نے جو جو دعائیں مانگی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں اور کربلا کے سہیدوں کے صدقے میں اسی وقت قبول فرمائے گا انشاءاللہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین تو جو جو بھائی بہن محرم کی نو اور دس تاریخ کو آسورے کے دن یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی دعا میں سامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لیکھ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور ایسی مجید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن این حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو سب سے پہلے نو محرم کو آسورے کی رات کی نماز اب یہ نماز آپ کو نو محرم کا دین گجر کر جو رات ہوگی اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یا تو عشاء کی نماز کے بعد یا تو تحجد کے وقت یا تو پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کر لینا ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آسورے کی رات میں ادا نہیں کر سکتے تو پھر دس محرم آسورے کے دین دین میں کسی بھی وقت ادا کر لینا اور اگر کوئی بہن ان دنوں میں حید سے ہو یا ناپاکی کی حالت میں ہو تو ان ماں بہنوں کو عزازت ہے کہ وہ پاک صاحب ہو جانے کے بعد ماہ محرم میں ہی کسی بھی ایک دن اس نماز کو ادا کر سکتی ہے تو آپ کو آسورے کی رات میں کسی بھی وقت چار رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے اس نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں چار رکعت نوافل نماز سنا پڑھ کر آوزو اور بسم اللہ سریب پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھیں گے اور پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ احد سریب کو پڑھنی ہے پھر رکو اور سجدہ کر لے اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح ہی سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے تو اسی طرح آپ کو اس نماز کی چاروں رکاتوں میں ایک مرتبہ آیت القرصی اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے اور پھر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے اب نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جا نماز پر بیٹھ کر اول آخر صرف تین تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں صرف سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجت اور مراد کو پوری فرمائے گا بجرگانت دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے ایک سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں سبحان اللہ اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ آسورے کی رات کی خاص نوافل نماز ہے اس کو لازمی ادا کر لینا عبدس محرم یعنی آسورے کے دین کی خاص نوافل نماز اب یہ نماز آپ چاہے تو آسورے کی رات میں یا تو پھر آسورے کے دین دین میں بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں گے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ادا کر لیں جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے یہ نماز امام عالی مقام حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسورے کے دین ادا کی ہے کربلا میں سہید ہونے سے پہلے ہر سال آسورے کو یہ نماز حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم اس نماز کو آسورے کے دین ادا کر لیں گے اور پھر پنجتن پاک کا وسیلہ لے کر حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے بہتر جان حسار سہدہ کا وسیلہ لے کر دعا کریں گے تو کیا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا ارے بے سک ضرور قبول فرمائے گا آپ ایک بار اس نماز کو آسورے کے دین ادا کر کے دیکھئے میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کی چاہے کیسے بھی بڑی جائج حجت ہوگی ناممکن جائج مراد ہوگی تو ماہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحان و تعالیٰ پوری فرمائے گا انشاءاللہ تو اس نماز کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو دو رکعت نوافل نماز کی نیت کرنی ہے جیسے نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں دو رکعت نوافل نماز پڑتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اب سنا پڑھ کر آوزو اور بسم اللہ سریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور پھر سورہ علم نصر کو پچیس مرتبہ پڑھنی جی ہاں سورہ علم نصر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نصر لکا سادرک وودن انکا وزرک اللذی انکا دزہرک ورفن لکا ذکرک تو یہ سورہ کو پہلی رکعت میں پچیس مرتبہ پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سزدہ کر لیں اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ نصر بھی پچیس مرتبہ پڑھ لیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سورہ کو پچیس مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھ لیں اور پھر رکوع سزدہ اتیاد درود ابراہیمی اور دعا معصورہ پڑھ کر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لیں اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو زبانی یاد ہو یا بہتر ہوگا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اب آپ کو یہ دعا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو بھی گیارہ مرتبہ پڑھ لینے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بی حرمت الحسین و اخینی و امیہ و جدیہی و بنیہ فرز اما انا فیہ و صلی اللہ علی خیر خلقیہ سیدنا محمد و آلیہ اجمعین تو یہ دعا آپ کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لینے اور پھر اب وقت ہے اس نماز کا حدیہ پیس کرنے کا آپ کو اس نماز کا حدیہ حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے بہتر جان عصار صحیدوں کو اس کا ثواب پیس کر دینا ہے آپ اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ میں نے دو رکعت نوافل نماز ادا کر لی اس کو ادا کرنے میں ذرا سے بھی خطا لگ جس ہوئی ہے تو تو مجھے معاف فرما اور سب سے پہلے تیری بہرگاہ میں پیس کرتا ہوں تو تو اسے قبول فرما لے اور اس کا ثواب میں نے حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجتن پاک کو اور حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کربلا کے بہتر جان عصار صحیدوں کو حدیہ پیس کر دیا تو تو اسے ان کی بہرگاہ میں بھی قبول فرما لے آمین اللہم آمین بس پھر آپ اللہ سے اپنی تمام نیک جائج حاجتیں مرادیں تمنا خوائز مقصد ضرورت یا آپ جو جو جتنی چاہے اتنی حاجتوں کی گڑ گڑا کر دعا مانگیں انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائے گا اس نماز کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے جس حاجت کے لیے سوال کیا ہے وہ پورا ضرور ہوگا ایک ساتھ جتنی حاجت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لے کیونکہ یہ بڑی فضیلتوں والا دین ہیں اور اتنی ہی فضیلت اور برکتوں والی یہ نوافل نماز ہیں اس کو وقت نکال کر دس محرم کو لازمی ادا کر لینا اور ہو سکے تو آسورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں کیونکہ آسورے کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے جادہ سے جادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں کر کے ضرور بتائیے گا اور صدقائی جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان تک شیئر کرنے کی کوسیز کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو بھی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہم سے واتس اپ چینل کے جریعت جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحان وطالع ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ